چلیں بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نجعل لہو عینین و لسانا و شفتین و حدیناہو نجدین کیا ہم نے اس کیلئے دو آنکھیں نہیں بنائی و لسانا و شفتین اور ایک زبان و شفتین اور دو ہونٹ دیکھ منٹ و حدیناہو نجدین حدینا زربنا اور ہم نے سکھائے یا بتائے اس کو ہدایت دی اس کو ان نجد کہتے ہیں راستہ ان نجدین دو راستوں کی اچھائی کا راستہ بھی اور برائی کا راستہ بھی تو یہ بڑے بڑے اللہ نے اپنے انعامات اور حسانات کا ذکر کیا فرمایا ہونا چاہیے ان احسانات کی وجہ سے انسان اللہ کا شکر گزار بنے زبان سے بھی توازوں کے الفاظ شو بازی پسند نہیں اور اعمال سے بھی یہ جھلکتا ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے لیکن اللہ انسان سے شکایت کر رہے ہیں فَلَا پَسْنَهِ اِقْتَحَمَا اِقْتِحَامِ اِقْتِسَابِ اِقْتَحَارِ یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں یہ ورب اِقْتِحَامِ اس کا مانون تاگھوس جانا داخل ہو جانا اقْتَحَمَا یہ داخل نہیں ہوا الْعَقَابَةُ اَقَابَهُ اَقَابَهُ کہتے ہیں نا بیعت عقبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی گھاٹی میں بیٹھ کے لی تھی وہ بیعت تو فلق تاہ مل عقبہ فرمایا یہ گھاٹی میں داخل نہیں ہوا وما ادراکا اور آپ کو کیا معلوم مل عقبہ یہ گھاٹی کیا چیز ہے یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری جو گھاٹی سے مراد ہے یہ پہاڑ والی گھاٹی نہیں ہے بلکہ آپ کو کیا پتا یہ کون سے گھاٹی ہے ہم بتاتے ہیں ہماری مراد کیا ہے فکو رقابہ فک کہتے ہیں آزاد کرنا کھول دینا رقابہ گردن کو رقاب کہتے ہیں نا گردنوں کو کہتے ہیں رقابہ کسے کہتے ہیں گردن تو فرمایا فکو رقابہ گردن کا آزاد کرنا یہ ہے گھاٹی اس کی میں ابھی تفصیل بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے گھاٹی کیا ہے گردن کا آزاد کرنا او یا او کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ کئی دفعہ آ چکا ہے یہ لفظ انگلیش میں اور اردو میں یا یا کیا ہے اطعامن کھانا کھلانا ہے فی یوم ایک ایسے دن میں ذی مسغبہ جو فقر و فاقہ والا ہے مسغبہ کہتے ہیں فاقہ کو اور ذی کا مانا والا کہتے ہیں ذی مال مال والا ذی وجاہت آدمی ہے وجاہت والا آدمی یا کھانا کھلانا ہے ایسے دن میں جو فقر و فاقہ والا ہو کس کو کھانا کھلانا یتیمن کسی یتیم کو ذا مقربہ جو قرابتداری والا ہو مقربہ قرابتداری سے نکلائے ٹھیک ہے او مسکینا یا کسی مسکین کو ذا مطربہ جو تراب والا تراب کہتے ہیں مٹی مطربہ اسی سے نکلائے ذا مطربہ مٹی والا مسکین مٹی والا مسکین کیا ہوتا ہے بھی بتاؤں گا ثم پھر کانا من اللذین آمنو تھا یہ آدمی من اللذین ان لوگوں میں سے آمنو جو ایمان لائے وَتَوَاسَوْ بِالصَبْرِ اور ایک دوسرے کو سبر کی تلقین کی وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَةِ مرحمہ رحم کو کہتے ہیں اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرتے رہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ابھی نہیں آئی ہوگی اوپر سے گزر رہی ہوگی میں تفسیر بتاؤں گا تو آئے گی سمجھ میں فرمایا اولائی کا یہ لوگ ہیں اصحاب المیمنا میمن یمین سے یمین دائے ہاتھ کو کہتے ہیں یہ لوگ ہیں دائے ہاتھ والے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بِآیَاتِنَا ہماری آیات کے ساتھ اصحاب المشعمہ وہ ہیں بائے ہاتھ والے مشعم الٹے ہاتھ کو الٹے ہاتھ والے ہیں عَلَيْهِمْ نَارُ اُن پر آگ ہوگی مُعْصَدَةٌ بَند آگ مُعْصَدَةٌ مُعْصَدَةٌ مطلب پہلے تفصیل سے گدر چکا ہے وَيْلُ لِكُلِّهُمَزَةِ لُمَزَمَي آتا ہے نا عَلَيْهِمْ نَارُمْ مُعْصَدَةٌ فِي عَمَدِمْ مُمَدَّدَةٌ بَند آگ ہوگی جس سے وہ نکل نہیں سکیں گے اصل میں یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان پر اتنے انعامات اتنے سارے احسانات کیے تو ہم نے ان احسانات کا اس سے مطالبہ کیا کیا کہ بھئی تم ایک دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہو جاؤ وہ گھاٹی ہے اسلام کی کافر کیا چاہتا ہے کہ اسلام قبول نہ کرے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اسلام کا راستہ مشکلات کا راستہ ہے اس میں نماز پڑھنی پڑے گی اس میں زکاة دینی پڑے گی اس میں رشداری کو جوڑنا پڑے گا اس میں آپ والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل نہیں کر سکتے بوڑے والدین کو گھر میں رکھنا پڑے گا وراست تقسیم کرنی پڑے گی یہ بہت ساری مشکلات ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ان مشکلات پر عمل نہیں کرتا اور ہمارے کہنے سے گھاٹی میں داخل نہیں ہوتا فوراں ذہن جاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالی تو ہمیں گھاٹی میں کیوں پھیک رہے تو اللہ بتاتے ہیں کہ گھاٹی کیا ہے جس کو میں گھاٹی کہہ رہا ہوں یہ وہ گھاٹی نہیں ہے جو پاڑوں کے درمیان ہوتی میں اس میں چلنے کا نہیں کہہ رہا یہ وہ گھاٹی ہے جو اچھے کام ہیں لیکن مشکل سمجھے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلے اللہ نے ذکر کیا گردن کو آزاد کرنا یعنی غلاموں کو آزاد کرنا اس زمانے میں غلام ہوتے تھے تو اللہ نے حکم کیا دیا ہے غلاموں کو خرید خرید کے آزاد کرو اور اپنے غلاموں کو بھی آزاد کرو اس میں بہت سواب ہے تو اللہ فرماتے ہیں تم اس گھاٹی میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ غلام کو غلامی سے آزاد کرو گے تو تمہاری دسترس سے نکل جائے گا وہ تمہارا نقصان ہو جائے گا اس میں لیکن غلامی میں اس کا بیڑا گرہ کو رہے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس بچھار وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تمہاری اجازت کے بغیر تو اللہ فرماتے ہیں قربانی دو اور غلاموں کو آزاد کرو آج کل غلام نہیں ہوتے آج کل اس پر عمل ایسے ممکن ہے کہ کوئی بھی کسی پر ظلم کر رہا ہے یا کوئی بھی کسی کے ماتحت ہے آپ اس کو کسی بھی طریقے سے آزادی دلانے برما کے مسلمان غلام بنے ہوئے ہیں برما کے کافروں کے ہاتھوں ظلم ہو رہا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کر دیا ان کو آزادی دلانے میں ان کو ظالم کی دسترس سے آزاد کرنے میں آپ بھی اس حائد کے مصداق ہوں گے کوئی کسی پہ کوئی عورت پہ شوہر ظلم کرتا ہے تو آپ نے اس عورت کی فریاد رسی کی اور اس عورت کو ظلم سے نجات دلائی اس میں آپ کبھی کردار ہوگا کوئی بے گناہ جیل میں قید ہے وہ بھی غلامی ہے نا اپنی مردی سے کچھ نہیں کر سکتا آپ نے اس غلام کو اس قیدی کو رہائی نصیب کروا دی اس کی طرف سے مغدمہ لڑے اس کی ساتھ مالی تعاون کیا تو آپ بھی اسی گھاٹی میں داخل ہو گئے یعنی اس آزمائش میں جس آزمائش میں اللہ نے آپ کو ڈالا تھا آپ اس آزمائش میں پورے اتر گئے تو کسی بھی مظلوم کی مدد کرنا اور اس کو ظالم کے چنگل سے چھوڑانا اس کو اللہ نے گھاٹی سے تعبیر کیا اور بتایا شکایت کیے انسان سے کہ انسان پر میں نے تو بڑے بڑے انعامات کر دیے لیکن انسان میرے مطالبات پورے کرنے کے لئے تیار نہیں آنکھیں دے دی زبان دے دی مگر میں کہہ رہا ہوں ان غلاموں کو اور ان قیدیوں کو اور ان مظلوموں کی فریاد رسی کرو اور ان کو ظالموں کے چنگل سے چھوڑاؤ یہ بیٹھا ہے اپنی زندگی میں مست اسے مظلوم پر ترس نہیں آتا آگے فرمایا اور فرمایا دوسرا مشکل کام میں نے اسے یہ اس کے ذمہ لگایا کہ یہ لوگوں کو کھانا کھلائے جو فاقے والا دن ہو یعنی غریب کے لئے فاقے والا دن بہت سے لوگ ہیں جن کو پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو یہ آرڈر دیا کہ ایسے فقر و فاقہ والی کیفیت میں جب غریب کا دن ایسا ہو جب اس کو روٹی نہ مل رہی ہو تو تم اس کو کھانا کھلاو مگر یہ نہیں کھلاتا یہ اپنے کھانے پینے میں لگا ہوا ہے خود تو پراتھے بھی کھائے گا برگر بھی کھائے گا کباب بھی کھائے گا دولت اتنی ہے کہ اس سے گینی نہیں جا رہی مگر اسے غریبوں اور مسکینوں کے حالات پر ترس نہیں آتا اور فرمایا کس کو کھلانے کا حکم دیا یتیمن ایسے یتیم کو زا مقربہ جو تمہارا رشتدار بھی ہے تمہارا بھائی فوت ہو گیا چھوٹے یتیم بچے چھوڑ گر گئے آئے تو بجائے ان کو کھلانے کے ان کی جائدادیں کھانا شروع کر دیتے ہو کیونکہ جو یتیم آپ کا رشتدار ہے نا اس کا حق سب سے پہلے ہے آج کل گھروں میں کیا ہوتا ہے جوان بھائی کی موت ہوئی اس کے بچوں کو پوچھتے ہی نہیں میرے پاس فون آتے ہیں ایک خاتون کا فون آیا میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو دیوروں نے مجھے بچوں سمیت گھر سے نکال دیا عدد گزرنے کے بعد جاؤ اپنا بوریہ بسر گول کرو یہاں سے شادی تو کوئی بیوہ سے کرتا ہی نہیں ہے تو وہ عورت اتنا رو رہی تھی فون پہ اتنی پریشان تھی کہ میں ان چھوٹے بچوں کو لے کہ میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گی جوان عورت کے لئے تو اپنی زندگی کی حفاظت مشکل ہے وہ ان بچوں کو جن میں بیٹی بھی ہے لڑکی بھی ہے تو میں ان بیٹیوں کو لے کے کہاں جاؤں گی میں ایسے نالائقوں کا اللہ قرآن مجید میں ذکر کر رہے ہیں کہ جس یتیم کو جو تمہارا قرابتدار بھی ہے اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ اس کو کھلاو اس کو پالو تم پالتے نہیں ہو اور اپنی خرمستیوں میں لگے ہوئے ہو یہ بھول جاتے ہو کہ یہ آنکھیں تمہیں کس نے دی اللہ نے یہ زبان تمہیں کس نے دی اگر اللہ تمہاری زبان کاٹ دے تم سے تمہاری آنکھوں کی نعمت چھین لے تو اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے وہ سب کچھ کر لیتا ہے کر سکتا ہے اگر وہ نہیں کر رہا تو اس لیے نہیں کہ وہ تم سے خوش ہے بلکہ اس لیے کہ اس نے آخرت کے لیے حساب رکھا ہوا ہے اور آخرت میں اندھے کر کے اٹھائے جاؤ گے جیسے قرآن میں آتا ہے کہ وَنَحْ شُرُحُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا ہم آخرت میں اپنے نافرمان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا ربی لِمَا حَشَرْتَنِ آمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا اے اللہ میری تو آنکھیں تھی تُو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا تو اللہ فرمائیں گے جب میری آیات تجھ پہ تلاوت کی جاتی تھی تجھے کہا جاتا تھا کہ اپنے رشداروں میں یتیموں کو غریبوں کا خیال کیا کرو تو تُو ان آیات سے کیا بن جاتا تھا اندھا ایسے ہوتا تھے جیسے تجھے یہ نہ یتیم نظر آرہے ہیں نہ غریب نظر آرہے ہیں نہ بیوہ نظر آرہی ہیں اور نہ مسکین نظر آرہے ہیں تجھے بس اپنی اپنی دولت نظر آرہی اور اپنے مفاد نظر آرہے ہیں تو تُو ہماری آیات سے اور ان چیزوں سے اندھا بن گیا تو آج ہم نے تجھ سے آنکھوں کی نعمت چھین لی ہے اس لئے ڈرنا چاہیے اس جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ یتیموں پہ خرش کرتا ہے وہ یتیم جو اس کا اپنا رشدار ہے بہن کے بچے ہیں یتیم ہو گئے ان کا خیال نہیں کر رہے ہیں بہنوں ہی کا انتقال ہو گیا جوانی میں تو بہن پہ نہ اس کے بچوں پہ خرش کرتے ہیں اور نہ ایسے مسکین کو کھلاتا ہے جو مٹی والا ہے یعنی خاک نشین اتنے غریبوں پہ بھی ترس نہیں آتا جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے مٹی میں چادر بچھا کے سوتے ہیں مٹی میں رہتے ہیں پکی جگہ نہیں ہے بچاروں کے پاس رہنے کو یعنی میں نے بتایا نا قرآن تو ہمیشہ انتہا کا ذکر کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے جس یتیم کے پاس رہنے کی جگہ ہے تو اس پہ خرش نہ کریں مطلب تو قرآن کا یہ ہے کہ جہنمی لوگوں کا دل اتنا سخت ہوتا ہے کہ ایسے یتیم پر تو ہر ایک کو ترس آتا ہے لیکن ان نالائقوں کو ایسے پہ بھی ترس نہیں آتا اور وہ مسکین جو بچارہ خاک نشیوں جس کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے فٹ پاتوں پہ سونے والے یہ تو چرزی ہیں ہیروین چی جو سو رہے ہیں کہیں آپ ان پہ جا کے خرش کرنا شروع کر دیں کوئی واقعیتاں اگر مستحق ہو تو اس کی بات ہو رہی ہے یہ نہیں کہ کوئی ہیروین اور چرز کی وجہ سے پائپ میں رہتا ہے گٹر کے نالوں میں تو آپ اس پہ ترس کھائیں وہ اس کو پیسے دیں گے نا وہ دو تین پڑیہ اور خرید لے گا یہ بڑے میں نے تجربے کی ہیں ہیروین چی کو پیسے دیئے پڑیہ خرید کے لئے آیا تو اس لیے ان پہ ترس کھانا ہے تو ان کو کھانا کھلا دو لے جا کے پیسے نہ دیا کریں لیکن کچھ غریب واقعتن ایسے ہوتے ہیں جن کو حالات نے ایسا غریب کر دیا کہ وہ بیچارے سڑک پہ آگئے تو اللہ فرماتے ہیں ایسے مسکین دو مٹی والے خاک نشی مسکین ہیں بعض علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایسے مسکین جن کو بھوک نے بھوک نے ان کے پیٹ کو مٹی سے ملا دی ہو جب بہت زیادہ بھوک انسان کی بڑھتی ہے تو وہ زمین پہ لیڑ جاتا ہے تو اس کے پیٹ مٹی سے چپک گیا ہو ایسے مسکینوں کو بھی جو کھانا نہیں کھلاتے تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی گھاٹی میں داخل نہیں ہوتے تو دیکھو بھائی اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی چاہیے ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں اور میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ آگے بھی اس کو نشر کریں صحیح ہے نا لوگوں کو پڑھائیں آگے آپ فیس لے کے پڑھائیں بے شک فیس لینے اس لئے کرتا ہوں کہ جب کسی چیز میں تھوڑا سا مفاد ہوتا ہے نا انسان دل جمعی سے کام کرتا ہے ہمارے علماء جو پہلے کہتے تھے کہ دینی تعلیم پیسے لے کے پڑھانا حرام ہے یہ پہلے فتوہ تھا ساتمی صدی حجری میں آج سے سات سو سال پہلے علماء نے فتوہ دیا کہ فیس لے کے پڑھانا جائز ہے کیونکہ دیکھا کہ بھئی اگر نہیں ہوگے نا تو دین مٹتا چلا جا رہا ہے بعد میں فتوہ آیا کہ فیری میں پڑھانے سے بہتر ہے کہ فیس لے کے پڑھایا جائے یعنی فتوہ چینج ہوئے زمانے کے لحاظ پہلے فتوہ تھا کہ قرآن کی تعلیم دینا پیسے لے کر حرام ہے پھر ساتمی صدی حجری میں کیا فتوہ آیا حرام تو نہیں ہے لیکن ثواب بھی نہیں ہے جائز ہے انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ایسے نہیں ہوگا دین کا علم ختم ہو جائے گا دنیا سے اب علماء کیا فتوہ دیتے ہیں کہ فیری میں پڑھانے سے بہتر ہے فیس لے کے پڑھائے جائے کیوں دینے والے کو بھی قدر ہوگی اور پڑھانے والا بھی ذمہ داری سے پڑھائے گا اس کو پتا ہے بھئی میں نے فیس لیئے ایسا نہ ہوگے ویسے ہمارے لیکچر میں فیس فیس کا اتنا تصور نہیں ہے پہلے آپ کو بتا میں ترغیب دینے کے لیے ہمارے ہاں پانچ سے چھ آدمی ہیں جو فیس دیتے ہیں افراد یہ جو لیکچر ہیں ساڑھے تین سو افراد ہیں ماشاءاللہ اس میں صرف چھے سے سات افراد ہوں گے جو فیس دیتے ہیں باقاعدہ تو اس لیے میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں لالش میں پڑھا رہا ہوں مجھے آپ فیس نہیں بھی دیں میں پڑھاؤں گا لیکن ایک قاعدہ اور ذابطہ بیان کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں ہم جب پڑھائیں تو کوئی فیس بھی رکھیں رکھیں کیونکہ فیس نہیں ہوگی نا تو آخرت کے خوف سے پڑھاؤ گے آخرت کا آج کل خوف اتنا ہوتا نہیں ہے سمجھ رہے ہیں دو تین دن کے لاصل ہوگے اس کے بعد چھوڑ دو گے تو اس لیے علم کی اشاعت نہیں ہوگی علم کی اشاعت کریں قرآن کی اشاعت کریں جتنا زیادہ ہو سکے اس کو پھیلائیں دنیا میں صحیح ہے نا تو فیس لیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا اس میں آپ اپنے وقت کی قدر کرو گے اور سواب کے منافی نہیں ہے فیس پھر بھی سواب ملے گا اس لیے کہ آپ مال کمانے کے لیے اور بھی بہت سارے کام کر سکتے تھے لیکن آپ نے ایک اچھے کام کو منتخب کیا اچھے کام کو دیکھو ایک آدمی ٹھیلا بھی لگا سکتا ہے اور دوسرے کام بھی کر سکتا ہے وہ بزنس بھی کر سکتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ بھئی میں ایسا کام کروں جس سے میرا کاروبار بھی ہو جائے اور انسانیت کی خدمت بھی مثال کے طور پر آپ سگرٹ کی دکان بھی کھول سکتے ہو اور شہد کی بھی کھول سکتے ہو تو اگر آپ اس نیت سے شہد کی کھولو گے کہ بھئی سگرٹ میں بھی پیسہ آئے گا شہد میں بھی آئے گا لیکن لوگوں کو سگرٹ پلانے سے لوگوں کا فائدہ نہیں ہے شہد کھلانے سے ان کا فائدہ ہے تو اب شہد کا کاروبار اگر اس نیت سے آپ کریں گے تو آپ کا کاروبار بھی چلے گا پیسہ بھی آئے گا اور ساتھ ساتھ سواب بھی ملے گا آئی بہت سمجھ میں کیونکہ آپ کا جذبہ کیا ہے انسانیت کی خدمت اس لئے علماء کہتے ہیں کہ قرآن فیس لے کے پڑھانا یا یہ کہ لوگوں کو دین کی تعلیم لوگوں سے پیسے لے کے دینا یہ ثواب کے منافی نہیں ہے پھر بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا آپ کو اس لئے میں بار بار کہتا ہوں آپ کسی بھی طریقے سے ہو اس کو آگے پھیلائیں تو یہ باتیں یہ تعلیمات عام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں میں خود دیکھ رہا ہوں دیندار گھرانے خاندانی لوگ وہ نہ اپنے بھائی بہنوں پہ خرش کرنے کو تیار ہیں نہ اپنی طلاق یافتہ بہن کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور نہ بھابی کو رکھنے کے لیے تیار ہیں جو بیوہ ہو گئی جوانی میں ناعمری میں اس کے بچوں کو رکھنے کے لیے ہر آدمی بس کہہ رہا ہے میری دولت میری ہے باقی مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں اور اگر خرش کرتے بھی ہیں اتنا تھوڑا کہ آدمی کہتے ہیں نہ کرتے تو اچھا تھا جیسے وہ پانچ روپے کسی غریب کو پکڑا دیئے نا چلو وہ تو ایک اجنبی غریب ہے اپنے رشدار جو آپ کے یتیم ہیں ان کو پانچ دس روپے میں کیا ہوگا بیچار ہوگا آپ دس لاکھ کمارے ہو تو تھوڑا سا کچھ تو کچھ تو تناسب ہو نا خرش کرنے میں کہتے ہیں اس کے لیے یہ بھی بہت ہے بھئی اس کے لیے بہت ہے مگر آپ کی حیثیت اس سے زیادہ کی ہے میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے تابعین میں سے ان کے پاس ایک عورت آئی کہ میرے بچے کی طبیعت خراب ہے حکیموں نے کہا ہے شہد کھاؤ بچے کو شہد کھلاو تو میرے پاس شہد نہیں ہے میں آپ سے شہد مانگنے آئی ہوں اور میں غریب عورتوں خرید نہیں سکتی تو مجھے تھوڑا سا جیسے دو چمچے یا تین چمچے شہد دے دیں انہوں نے پورا شہد کا مٹکہ لاغے دے دیا اس کو تو کہنے لگی میں اتنے یہ میرے بچے کے لیے تو دو تین چمچ کافی ہیں یہ اتنا آپ نے مٹکہ انہوں نے کہا ہے میرا اتنا بڑا بزنس ہے کہ میرے لیے ایک مٹکہ یہ ایک چمچ ہی کے برابر ہے تیرے لیے تو بہت ہے مگر میں اپنی حیثیت کے مطابق تجھے دوں گا تیری اوقات کے مطابق نہیں دوں گا آئی بہ سمجھ میں ان کو پتا تھا بھئی میرا کچھ بھی نہیں جائے گا ایک مٹکہ دینے سے میرا کچھ بھی نہیں جائے گا اس کے وارے نیارے ہو جائیں کتنی خوش ہوگی بھئی پورے سال کے رسکہ انتظام ہو گیا تو غریب پہ بھی خرش کرتے ہوئے اس کی حیثیت نہ دیکھو انسان کو چاہیے اپنی حیثیت بھئی اللہ نے مجھے بہت دیا تو کوئی بات نہیں اس کو تو دو روٹی سے پیٹ بھر جائے گا سوکھی روٹی غریب آدمی کو تو سوکھی روٹی پانی کے ساتھ لاکے رکھنے کھا لے گا لیکن آپ کہیں کوئی بات نہیں غریب کو اگر میں پیزا کھلا دوں تو کیا جا رہے پیزا پتہ نہیں غریب لوگ کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے آج کل کے جو غریب بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں جدید وسائل اور ذرائع کا استعمال ایک غریب گیا کسی کے گھر میں وہ خاتون نے دروازہ کھولا غریب نے کہا کچھ کھانے کو ہے خاتون نے کہا کہ ابھی نہیں ہے کھانا پکڑا ہے جاؤ اس نے کہا ٹھیک ہے میں باجی میں یہاں بیٹھا ہوں جب پک جائے تو مس کال دے دیجئے گا آپ مجھے جب پک جائے تو مس کال تو اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں غریب کہ فون بھی رکھتے ہیں بھئی جب پک جائے تو مس کال دے دینا ایک غریب گیا غریبوں کا دماغ تاجروں والا بھی ہے ایک غریب گیا ایک علاقے میں دکان والے سے بھیگ مانگی اس نے کہا کہ کہہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ ایک روپیہ دے دو اس نے کہا کل دوں گا کہہ لے کہ اس کل کل کے چکر میں اس علاقے میں لاکھوں روپے پھساوا ہے میرا ایک ایک روپیہ کر کے اس کل کل کے چکر میں اس علاقے میں میرا لاکھوں روپے پھساوا ہے تو آج کل جو غریبوں کا ذہن ہے نا وہ بھی کاروباری قسم کا ہو چکا ہے خیر تو اللہ کتنی ترغیب دے رہے ہیں آیات میں کہ بھئی گھاٹی میں داخل ہو کچھ مشکلات اٹھاؤ مشکلات کا کیا مطلب ظاہر ہی لحاظ سے مشکلات نہیں ہیں کچھ خرش کرو غریبوں پہ فَقُّرَقَبَتِن اَوْ مِسْكِينَنْ دَا مَتْرَبَا اور ایسے مسکین کو پہ خرش کرو کھلاو اس کو جو خاک نشی ہو فرمایا ثُمَّكَانَ پھر یہ بات بھی ہے کہ ذکر کس کا چل رہا ہے جو گھاٹی میں داخل ہونے والا آگے اللہ فرما رہے ہیں یہ اچھے اچھے کام تو کرنے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک بات ذہن میں رہے ایمان پہلے ہے غیر مسلم اگر یہ اچھے کام کرے گا تو آخرت میں مقبول نہیں ہوگا فرمایا ثُمَّكَانَ پھر ہم تمہیں ایک بات یہ بھی بتائیں کَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُو کہ یہ کام کرنے والا آدمی ایمان والوں میں سے تھا ایمان والوں میں سے ہو پھر ہے کامیابی توحید کا عقیدہ رسالت پر ایمان رکھتا ہو کیونکہ یہی تو اللہ کے لیے کرے گا اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے پھر اللہ کے لیے تھوڑی پھر تو مخلوق کے لیے سارے کام ہوں گے ثُمَّكَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُو پھر یہ ان لوگوں میں سے تھا جو ایمان لائے وَتَوَاسَو بِسْسَبْرِ اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے کیونکہ جب ایمان لائیں گے اور یہ اچھے اچھے کام کریں گے تو پھر مشکلات آئیں گی کسی کے یتیم بچوں کو رکھو گے کسی کے کیا میں تو کہتا ہوں رشداروں کے اللہ ترغیب دے آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایدی سینٹر سے لیں آئے آپ آپ کے رشداروں میں کوئی یتیم ہوتا ہے تو کفالت کریں تو پھر کیا مشکلات تو آئیں گی بچوں کو تھوڑا کم درجے کے سکول میں پڑھانا پڑے گا ان کی وجہ سے بھئی کچھ ان کی فیصے ہیں کچھ اپنی فیصے ہیں سبر کرنا پڑے گا مشکلات آئیں گی تو اب یہ نہیں کہ تانے دو ایک دوسرے کو اسی وجہ سے منع کر رہا تھا مولوی صاحب کے بیان میں نہیں بیٹھا کرو لوگ کہتے ہیں نا اب لے کے پال لیے پڑھ گئے نا مسئیبت میں خرچہ ان پہ کرو ان پہ کرو بہن کو طلاقی آفتہ بہن کو گھر لا کے بٹھا دیا اس پہ بولا تا سیدہ سے جوب کرا دو اس کو کیا ضرورت ہے اس کا خرچہ خود اٹھانے کی اب دیکھو بقرائیت پہ صرف ایک حصہ کر رہے ہیں قربانی بھی کھل کے نہیں کر پا رہے ہیں اور قربانی نہیں کر پا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ جو باتیں ہوتی ہیں تانے ہوتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان تانوں میں اور ان مشکلات میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین حوصلہ وضائی کیا کرو کوئی بات نہیں بھائی مشکلات تو آتی ہیں برکت بھی ہوتی ہے یتیم پہ خرچ کروگے تو اللہ برکت دے گا ایسی باتوں سے ایک دوسرے کی حوصلہ وضائی اور حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں کبھی کوئی کسی پہ خرچ کرے اور اس کا پیسہ کم ہو جائے میں نے نہیں دیکھا یہ میں نے دیکھا میں اپنی عادت بتاؤں میں جب خرچ کرتا ہوں نا تو میرے پاس غیب سے مال آتا ہے میں حیران ہوتا ہوں میرے پاس اپنے اتنے واقعات ہیں میں اس لئے نہیں سناتا کہ شو بازی نہ ہو جائے کیونکہ میں کوئی بزر بزر تو ہوں نہیں اور ڈر بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہی کی طرف سے کوئی شیطان کی طرف سے نہ ہو کوئی استدراج نہ ہو ڈھیل نہ ہو اللہ کی طرف سے ورنہ میں نے اپنا تجربہ کیا ہے کہ میں نے جب اپنے کبیر کسی رشدار پہ خرچ کیا تو اللہ نے مجھے بڑھا کے لوٹایا ہے وہ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ واپس لوٹا رہے ہیں تو ہم جیسے نالائقوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو جو اخلاص سے اور للہیت سے یہ کام کرے گا تو اس کا پیسہ اللہ کیسے روک لیں گے تو اللہ فرماتے ہیں وَتَوَىٰ صَبْرِ اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی وَتَوَىٰ صَبْرِ مَرْحَمَة اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کی کیا مطلب بھائی جو اپنے رشداروں پہ رحم کر رہا ہے تو یہ اسے دیکھ کے اور تلقین کرتے ہیں اور جو نہیں کر رہا اسے بھی ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی مخلوق کا خیال کرو اور جو جہنمی لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں بھائی یہ پیسہ تم نے اپنے لیے کمائے ہے کیوں کسی غریب کو کھلا رہے ہو اس سے دیکھاؤ گا نا بعض لوگ سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو دوسروں کو جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے دوسروں کو تکلیف کیوں کھلا رہا ہے اتنا بھائی تمہارے پیسوں سے نہیں کھلا رہا اپنے پیسوں سے کھلا رہا ہے تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلو میں نہیں خرچ کرتا چلو اللہ نے دوسرے مسلمانوں میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھا ہے لیکن جو اللہ کے نافرمان ہیں انہیں نہ خود خرچ کرنا اچھا لگتا ہے اور نہ دوسرے کو خرچ کرتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں خاص طور پر رشتوں میں تو ایسا بہت ہے شوہر سخی ہے تو بیوی کو تکلیف ہوگی اپنی بہنوں کو کھلاتا کیوں ہے اتنا بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ ساری آمدن میری جیب میں جائے کسی غریب سب بیویاں نہیں جو میرا لیکچر سنتی ہیں جو خواتین ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں بار بار کہتا ہوں میں سب نہیں ہوتی ہیں ایسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی تو بہت سے خواتین کی خواہش ہوتی ہے ہمارے میاں نہ اپنی بہن کو کھلائیں نہ اپنی ماں پہ خرش کریں نہ کسی غریب پہ نہ مدرسے میں نہ مسند میں سارا پیسہ کسی دیں ہمیں اور بہت سے میاں آپ لوگوں کے علاوہ اگر آپ میں کوئی شادی شد ہے آپ لوگوں کے علاوہ میاںوں کی بات کر رہا ہوں بہت سے میاں کہتے ہیں کہ بیوی کا جتنا پیسہ ہے سارا میرے ہاتھ میں آئے بعض دفعہ عورت کو اللہ نے پیسہ دیا ہے جوب کرتی ہے یا اور وراست میں اسے پیسہ ملائے تو وہ پھر مدرسے پہ خرش کرتی ہے وہ اپنے بھاگیوں کو کھلاتی ہے اپنے پیسے سے اپنے شداروں پہ لٹا رہی ہے تو شہر کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے میری بیوی کو اتنا بڑا دل دیا ہے ماشاءاللہ مگر وہ خوش نہیں ہوگا وَتَوَا سَوْبِ الْمَرْحَمَا رحم کی وسیعت نہیں کرے گا ہاں بیگم اور رحم کیا کرو میرے سالوں پر بلکہ تانہ دے گا میرے سالوں پر رحم کر رہی ہو ہے بھائی سالے گئیں گے آجاتے ہیں اٹھ کے عورت کا مال پڑے رہتے ہیں آگے تو اپنے خرچے پر کھلا رہی ہے تو خوش ہو بیرے بھائی لیکن شہر کی خواہش کیا ہوتی ہے جتنا پیسہ ہے بیوی کا میرے پاس آجائے میں بزنس میں لگاؤں گا میں کماؤں گا پھر اس کو پروفٹ بھی نہیں دیتے سارا میرا ٹھیک ہے آپ کی بیوی ہے اگر آپ اس سے مانگ لیں وہ آپ کو خوشی سے دے دے تو بیوی کو سواب ملے گا اپنے شہر پر خرچ کرنے کا سواب ملتا ہے لیکن اگر وہ دوسروں کے ساتھ سخاوت کا مظاہرہ کر رہی ہے تو اس پہ شہر کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے یہ میں اس لیے ہائلائٹ کر رہا ہوں یہ چیزیں کہ مرد بھی کنجوس اور عورتیں بھی کنجوس اپنے پیسوں سے کوئی کسی پر خرچ کر رہا ہوں تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے آج کل آپ سے مانگے گا تو پھر تو بے ہوش ہو جائیں گے آپ بیوی شہر سے مانگ لیں کہ میری امہ بیمار ہے آپ تھوڑے سے پیسے دے دے بھاگیا گا گھر چھوڑ گے یعنی جو اپنی بیوی کے اپنے پیسے خرچ کروانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اپنی جیب سے پیسے کہاں دے گا اس کو تو یہ سب بری عادتیں ہیں بری خسلتیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں اس لئے اللہ نے فرمایا میں یہ صورت مکمل ہونے کے بعد ایک دو حدیثیں سناتا ہوں اس بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ترغیب دی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اولائی کا صحاب المیمنہ یہ لوگ جو ایک دوسرے پر رحم کی تلقین کرتے ہیں یہ لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو نام عمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا والذین کفرو بھی آیاتینا اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا کیا مطلب ان باتوں پر عمل نہیں کیا یہ بھی ایک قسم کا انکار ہے نا کہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ کرو وہ کرنا جاؤں ہم نہیں کرتے یہ بھی انکار ہو گیا ہم اصحاب المشعمہ یہ بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو عمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا علیہم نار اور پھر ان کا انجام کیسی ناکامی ہے آگ ہوگی موسدہ جو ان پر بند ہوگی جس آگ سے یہ نکل نہیں سکیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جہنم کی آگ سے بچائے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر رحم کی بہت زیادہ تلقیل کیے خاص طور پر اپنے رشہداروں میں جو غربہ اور مساکین ہیں ضرورت مند اور حاجت مند ہیں ان کا خیال رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ترغیب دیئے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ صبح کے وقت آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں وہ دعا کیا کرتے ہیں اللہم انفق اے اللہ تو خرش کر علا منفق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم خرش کرنے والوں پر اور اللہم اللہم اعطی منفقا خلافا کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں پوری الفاظ ابھی مجھے ورڈ یاد نہیں آرے اللہم اعطی منفقا خلافا اے اللہ جو خرش کرنے والا ہے اس کو نعم البدل عطا کر یعنی وہ تیری راہ میں آج آج کے دن کوئی جتنا بھی خرش کرے گا اس کو اس کا متبادل دے دینا اور اے اللہ جو خرش نہیں کرنے والا ہے اس کے مال کو ضائع کر دینا دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ایک دعا اور ایک بددعا دعا کیا ہوتی ہے اے اللہ جو بھی تیری راہ میں خرش کرے گا آج کے دن اسے تو اپنے قدرت سے نعم البدل دے دینا لوٹا دینا اس کا مال اس کے پاس اور جو خرش نہیں کرے گا یعنی جہاں ضرورت ہو وہاں بھی تو اس کے مال کو حلا کر دینا وہ دیکھنے میں سمجھتا ہے میں نے مال بچا لیا مگر اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس والبخیل بعید من الجنہ قریب النار اور بعید من اللہ اوکم آقال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سخی آدمی دو چیزوں کے قریب ہوتا ہے ایک چیز سے دور ہوتا ہے جنت کے بھی قریب قریب من اللہ قریب من الجنہ نہیں قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار فرمایا جنت کے قریب لوگوں کے قریب جہنم سے دور دو چیزوں کے قریب جنت کے بھی قریب لوگوں کے بھی قریب لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں جب رشداروں پہ اور غریبوں اور مسکینوں پہ خرش کریں گے تو لوگوں کے دل میں نفرت ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی ختم ہوگی نفرت کہیں گے دیکھو بھئی ہمارے مشکل وقت میں یہی کام آتا ہے تو لوگوں سے بھی قریب اور جہنم سے دور اور فرمایا کنجوس کنجوس آدمی کا کیا ہے کہ قریب من النار جہنم کی آپ کے قریب بعید من الناس لوگوں سے بھی دور لوگ بھی اس سے جو ہے نا دول کا مطلب دل دور ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار بیکارات اتنا کماتا ہے مگر ہونڈا ففٹی پہ گھومتا ہے اور اس میں بھی گیس لگوا رہا ہے دیکھو خرش یہ نہیں کرتا لوگوں سے بھی دور اور بعید من الجنہ جنت سے بھی دور اس لئے اللہ اپنے بندوں میں بھی یہ سخاوت دیکھنا پسند کرتے ہیں اور بار بار بتا دوں ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا اور خود مشاہدہ کچھ اپنی ذات پہ بھی کچھ مشاہدہ توئے کہ خرش کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا حدیث میں آتا ہے انکم تسترزخون بضعفائکم تمہیں اللہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رس دیتے ہیں کمزوروں کی وجہ سے کیا مطلب تم کسی کمزور کی کفالت کرتے ہو اس کی وجہ سے اللہ تمہارے رس میں برکت دیتے ہیں تو گھر میں بوڑھا ہے اپاہج ہے بعض لوگوں کے معذور بچہ پیدا ہوتا ہے وہ عذاب میں آ جاتے ہیں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم پہ عذاب میں آ گئے عذاب نہیں ہے یہ معذور بچہ اپاہج بچہ آپ کے رس میں برکت کا ذریعہ بنے گا اور آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا ہمارے ایک صاحب ہیں جاننے والے ان کے بچہ پیدا ہوا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے پریشان تھے میں نے کہا پریشانی کی کیا بات کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے جنت کمانے کا ایک ذریعہ دے دیا اور آپ کے رس میں برکت کا اللہ نے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اب آہج تو نہیں کما سکتا اس کمزور کی وجہ سے اللہ باپ کو روزی دے گا جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو میرے بھائی دن کو رات کہنا رات کو دن کہنا یہ غلط ہو سکتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ اللہ کے سفیر بن کے آئیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس آیت پر مجھ سمیت کیونکہ بعض وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ چندے کی اپیل ہوتی ہے مولی صاحب بہت اپیل کرتے ہیں مسجد میں چندہ دیں مگر بعض کی عادت ہیں میرے جیسے نالائق اپنا وہ ایک صاحب کہنے کہ آپ کو کبھی پچاس روپے بھی ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا ایک مولی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے کہنے تھے آپ لاکھوں لاکھوں روپے کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں مگر آپ خود بھی تو کبھی پچاس روپے ڈال دیا کریں تو بدگمان نہیں ہونا چاہیے ہو سکتا ہے وہ مولی صاحب ڈالتے ہیں چھپکے سے مگر یہ کہ کبھی کبھار لوگوں کو دکھا کے بھی مولی صاحب کو چاہیے نا ڈال دیا کریں تاکہ لوگوں کو یہ بدگمانی نہ ہو تبھی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ سرن وعلانیتن مال خرش کرو دکھا کے بھی چھپا کے بھی دکھانے کا اس لیے ذکر ہے کہ تاکہ جب دکھا کے کرو گے تو دوسروں کو ترغیب ہمارے ایک استاذ تھے وہ جب بھی چندے کا اعلان کرتے نا تو سب سے پہلے اپنی جیب سے بیسہ نکال کے ڈالتے ہمیں حران ہوتے کیا رہی ہے یعنی پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ مولی صاحب چھو ہے چندے کا اعلان کر رہے ہیں لیکن علماء سے بدگمان نہ ہو آپ لوگ کہیں کسی مسجد میں دیکھیں میں نے کوئی مولوی کنجوس نہیں دیکھا یہ بتا دوں میں گل بڑی دیکھیں دو نمبری دیکھیں حتیٰ کہ مولویوں میں بے نمازی بھی دیکھیں مولوی صاحبوں کے نماز نہیں پڑتے مگر میں نے کنجوس نہیں دیکھا پتہ نہیں یہ علم دین کی برکت ہے کہ انسان سے بخل اور کنجوسی ختم ہو جاتی ہے وہ اس لئے دنیا کا ایک مسافر خانہ ہونے کا تصور آتا ہے کیا قبر میں دھوڑی لے گئے جانا ہے کھلاو اور اپنے اسادزہ کے میں اگر واقعات آپ کو سناوں نہ ان کی سخاوت کے تو آپ حیران ہو جائیں گے حیران ہو جائیں گے آپ کے عرض ایسے بھی وہ سب علماء ہیں اپنے اسادزہ کی سخاوت کے میں کبھی موقع ملا انشاءاللہ واقعات سناوں گا ڈر یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ پبلک پہنچنا جائے ان کے پاس آپ لوگ تو نہیں پہنچیں گے لیکن جب کوئی نیٹ پہ کوئی سن لے گا تو پور دنیا آپ اتنے سخی ہیں وہ لے کے پہنچ جائیں ان کے نقصان کیونکہ آج کسی کے وارے پتا ہے چلے نا یہ خرش کرتا ہے تو پھر لوگ اس کے عاشق ہو جاتے ہیں یعنی عاشق کا مطلب صرف پیسوں کے معاملے میں تو ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو اور اپنے اسادزہ کو ایسی سخاوت ہم نے ان میں دیکھی ہے ہم محران ہوتے ہیں حقیقی معنی میں ان آیات پر یہی لوگ ہیں جو عمل کر رہے ہیں لیکن اللہ کا معاملہ بھی ان کے ساتھ اس سے بھی عجیب دیکھا اتنا لٹا رہے ہیں پھر بھی حالانکہ کوئی ادنا آمدن کا معقول کوئی ذریعہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں بڑی حرانگی ہوتی ہے تو یہی آیتیں نظر آتی ہیں کہ بھئی اللہ دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اکابر کی سخاوت میں سے تھوڑا سا حصہ عطا فرمائے سبحانہ اللہ وہ بھی حمدی کا نشہدو اللہ 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 نستغفر عید کی چھٹی ہے اگلے ہفتے تو اگلے ہفتے درس نہیں ہوگا اس سے اگلے ہفتے ہوگا انشاءاللہ آپ لوگ آ جانا ٹائم پہ